حمد و سنائے رب جلال درود و سلام برمحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیماری اور مرض کے کرونا کے حوالے سے جو حالات ہیں اس میں گزشتہ ایام میں ہم نے دیکھا کہ بہت سی اموات ہوئیں اور اس بارے میں بہت سی باتیں ہم نے بھی کی اور ہر جگہ پر اس سے احتیاط اس کے اسباب اس کا علاج اللہ کی طرف رجوع ان تمام امور پر وقتاً فوقتاً ہم بات سنتے اور کرتے رہیں بہت زیادہ اموات ہونے کے سبب میں نے یہ ضرورت محسوس کی بیماروں کی تیمارداری اور فوت صدگان کی تازیت کے حوالے سے ہمارے ہاں جو رائج رسمی چیزیں ہیں ان کا اور جو شرری مسائل ہیں ان کا موازنہ کیا جائے اور مسنون چیزوں کو مسنون معاملات کو آپ کے سامنے رکھا جائے وعدے کے مطابق تو اسی موضوع کو آج آگے چلانا چاہیے تھا لیکن اس سے زیادہ اہم اور بنیادی مسئلہ توجہ کا حامل مسئلہ وہ ہمارے سامنے آگیا ہے اس لیے کچھ گفتگو اس پر کرتے ہیں اموات کے سلسلے میں ہی جیسا میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ اتنے ساری اموات میں بہت سارے علاماء بڑے بڑے صلحاء وہ ہمیں داغ مفارقت دے گئے وہیں ایک افسوسناک خبر ابھی جمعہ سے کچھ دیر پہلے بھی موصول ہوئی کہ سید منور حسن جماعت اسلامی کے جو امیر رہے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے جمعہ سے کچھ دیر قبل ابھی آپ سے آدھا گھنٹہ پہلے ان کی وفات کی بھی اطلاع ملی اللہ تعالی ان تمام علماء کی ان تمام صلحاء اولیاء کی ہمارے قائدین کی بزرگان دین کی جو ہم سے جدا ہو گئے اللہ کے حضور چلے گئے اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے زندگیوں میں ہم اپنے علماء کی اپنے بزرگوں کی قدر نہیں کرتے واللہ عالم ہمارا مزاج معاشرتی اور قومی شعور ہمارا اس طرح کا بن چکا ہے کہ بڑی بڑی شخصیات کی وفات اور امواد کے بعد ان کے چلے جانے کے بعد ان کے بارے میں گفتگو کرنا ہمیں بڑا پسند ہوتا ہے ہر دو طرح کی انتہائیں موجود ہیں چلے جانے والوں کے بارے میں اچھی بات کرنے والے بھی اور ان کے بارے میں پھر عیب جوئیاں اور بدگمانیاں اور ان پر تان کرنے والے بھی ہمارے درمیانی بے شمار موجود ہیں جس کا ایک مظاہرہ کل کی قومی اسمبلی میں بھی دیکھنے کو ملا کہ ہمارے وزیراعظم صاحب نے اسامہ بن لادن کو شہید قرار دے دیا تو بہت سارے لبرل کہلیں یا دین بیزار کہلیں یا اپنے اپنے دائروں کے قیدی ان کو یہ بات بڑی ناغوار گزری اور بڑی لہے دے ہو رہی ہے بڑی بحث چل رہی ہے کہ اسامہ بن لادن کو شہید کیوں کہہ دیا سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس ملک میں بے نظیر بھٹو شہید ہو سکتی ہے جو الفقار علی بھٹو شہید ہو سکتا ہے زیاء اللہ کر لیاقت علی خان شہید ہو سکتا ہے حتیٰ کہ سلمان تاثیر امجد صابری جیسے لوگ شہید ہو سکتے ہیں تو اسامہ بن لادن کو شہید کہہ دینے میں کون سی بڑی حرج اور کون سی بڑی بات تھی ان کا بس چلے تو ان کے تو کتے بھی شہید ہوں اور ہمارے اولیاء بھی ان کے نزدیک مردار ہی ٹھہرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے دعا بھی دل سے ہدایت کی مشکل ہی نکلتی ہے ہم کہتے ہیں اللہ ان کا بیڑا ہی غرق کرے کہ جو ایسے لوگ ہمارے سروں پر مسلط ہیں کہ گفتگو کرتے ہوئے کوئی محتاط انداز اور کوئی محتاط الفاظ روا رکھنا ان کو اپنی انہا کے خلاف لگتا ہے پرچی کے بغیر تقریر کرنا ایک اس وقت ایک ایسا جو ہے وہ ٹرنڈ بن گیا ہے اس کو ایک مسئلہ بنا لیا گیا ہے اور بڑے جناب فخر کے ساتھ اور بڑے انہا کے ساتھ کہ ہم تجھے پرچی کے بغیر گھنٹوں گھنٹوں بول لیتے ہیں یہ پرچی کے بغیر گھنٹوں گھنٹوں بول لینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے تھوڑا بولو بات کام کی بولو سمجھداری والی بات ذمہداری والی بات بولو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذمہدار ملک کے مقتدر لوگ کتنی اہم پوسٹوں پر کتنے قلیدی عہدوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی گفتگو کے اندر اتنا غیر محتاط رویہ اور اتنی ستھی باتیں پائی جاتی ہیں کہ پوری قوم کے پاس اور کوئی کام ہو یا نہ ہو ہم بس اپنے لیڈروں کی اور اپنے بڑوں کی ان چٹکلوں کو اور ان کی اس غیر ذمہدارانہ گفتگو پر ہی ہم اپنا سارا وقت صرف کر دیتے ہیں فواد چودری ہو محترمہ گل صاحبہ ہو یا دیگر فیاض الحسن چوہان صاحب ہو اور بے شمار لوگ ہیں ہر بندہ ہی بغیر سوچے سمجھے گفتگو کر دینے کو ایک آٹھ سمجھ رہا ہے بھئی ہم میں چطل طالب علم ہوں ہمارے اساتذہ بڑے بڑے خطابہ بڑے بڑے مقررین وائزین جن کی زندگیاں گزر گئیں بول کے ہوئے وہ بھی اپنے لیے پرچی رکھ لیتے ہیں نوٹس کی ایک رکھ لیتے ہیں کہ ہمیں پتا چلے ہم نے کیا بولنا ہے گفتگو بڑی جامع ہونی چاہیے بڑی نکتہ وار ٹو دی پوائنٹ ہونی چاہیے غیر ضروری بات نہ ہو لیکن نہیں یہ اپنے لیے ایک جو ہے وہ بڑا بڑی اس کو کمال سمجھ لیا گیا ہے کہ ہم تو یہ پرچی کے بغیر بولتے ہیں دماغ کے بغیر بولتے ہیں سوچے سمجھے بغیر بولتے ہیں اور گفتگو میں اور اپنے معاملات میں اللہ رب العالمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے ایک عالم ہے عرب کے شیخ صالح العسیمی وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کسی ملک کی یا کسی معاشرے کی اس قدر حفاظت کرتا ہے جس قدر وہ معاشرہ یا ملک اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے اللہ کے دین کی اس کا تحفظ اس کا دفاع اس کی مدد کرو تو تمہارے معاشرے تمہاری قوم تمہارا ملک بچے گا لیکن ہم نے اللہ کے دین کا دفاع اللہ کے دین کا تحفظ دین اسلام کے شعار مقدسات دینیاں کا تحفظ آپ کے سامنے مانے یا نہ مانے لبرل سوچ سیکولرزم ہمارے ذہنوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی حاوی یہ لبرل صرف چند لوگ نہیں ہیں ہم میں سے بیشتر لوگوں کے ذہنوں پر بھی یہی لبرل سوچ حاوی اسی کا شاخصانہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں چار سو کے قریب مندر بنانے کا اعلان کیا گیا کرتار پورا کا گردوارہ بنایا گیا ہم یہ کہتے رہے کہ بھائی اقلیتوں کے بھی تو کچھ حقوق ہوتے ہیں نا اسلام اقلیتوں کو بڑا بڑے حق دیکھتا ہے اقلیتوں کے بڑے اسلام نے احکام بتائے ہیں تو یہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے حالانکہ اسلام کی سوچ اقلیتوں کے بارے میں کیا ہے بڑا اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کرو دنیا کے معاملے میں لیندین ان کے ساتھ کرو ان کو کھانے بھیجو توفے بھیجو حتیٰ کہ تم ان کو صدقہ خرات بھی بھیجو ان کے بیماروں کی تعمارداری کے لئے جاؤ ان کے جنازوں کے ساتھ جاؤ ان کی عبادت میں شریک نہیں ہونا نہ وہ تمہارے معاشروں میں اپنی عبادت خلام کھلا کریں نہ وہ اپنے عبادت خانے بنائیں نہ وہ اپنی گرجہ کلیسہ اپنا جو ہے وہ کنیسہ اپنا سومیا بنائیں نہ اس کو تعمید نہ اس کی سلیب لمبی کریں یہ ساری باتیں تو حسن سلوک میں رواداری میں نہیں آتی ہیں یہ تو مداہنت میں آتی ہیں یہ اصل مسئلہ ہے جو میں چاہتا تھا کہ آج کچھ اصولی باتیں آپ کے سامنے رکھیں ہر ذہن میں یہ سوال ہے ہر جگہ پر یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کون سی بڑی بات ہو گئی ایک چار مرلے کا مندر اگر اسلام آباد میں بنا دیا گیا ہے تو کون سی بڑی بات ہے اور پھر سیاسی اور مذہبی ہر طرح کیا رہا ہو جی دیا تو میاں صاحب نے تھا بنا خان صاحب نے دیا ہے تو یہ تو میاں صاحب بھی اس میں برابر مجرم تھے تو خان صاحب بھی تو یہ تو آپ اس کو برا بلا کہیں یا اس کو برا بلا کہیں بھائی یہ کسی ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے یہ منحیس القوم عام آدمی سے لے کے خاص آدمی تک ہر بندے کے دماغ کے اندر یہ خرابی گھجی بیٹی ہے بلاول جا کے مندر میں تلگ لگوا آتا ہے شیری رحمان جا کے وہاں پر ہولی کھیل آتی ہے میاں صاحب ان کے بھگوان کو اپنا بھگوان کہہ دیتے ہیں ہمارے یعنی کوئی ذمہ داروں سے لے کے اور اس میں مذہبی لوگ بھی ووٹ مانگنے کے لیے ہمارے علماء اتنی لمبی لبی داڑیاں رکھ کر سلیب گلے میں لٹکا کے مندر میں چلے جاتے ہیں ان کے گرجہ میں چلے جاتے ہیں پیلا پٹکا پہن کر سر پہ وہ کپڑا باندھ کر سکھوں کے گردوارے میں چلے جاتے ہیں پیلی چادر لٹکا کر ہندووں کے مندر میں چلے جاتے ہیں کوئی کرسمس کا کیک کٹنے چلا گیا ہے کوئی ہولی کا طے پر اوہ جی ہم بین المذاہب ہم آہنگی اور بین المصالک رواداری بھائی رواداری اور مداہنت میں فرق رکھو رواداری یہ ہے کسی عیسائی کا جان مال عزت آبرو اس ملک کے اندر اسی طرح محفوظ ہونا چاہیے ایسے ایک مسلمان کا محفوظ ہے کسی عیسائی کو وہی تمام شہری حقوق حاصل ہونے چاہیے جو ایک مسلمان کو حاصل ہے عبادت بھی وہ اپنی کرے اپنے گرجہ کے اندر رہ کر کرے بڑا وقت مخصر ہے اور بات میں نے بڑی مخصر آپ کے سامنے لکھنی ہے مفصل میں نے اس کے اوپر بڑا کس طور مضمون لکھا ہے جو لوگ آپ کے ہمارے مسجد کے مجموعہ میں شامل ہیں وہ اس کو وہاں تحریرن بھی پڑھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس پر پھر کسی وقت بھی گفتگو کریں گے عبادات کے اندر اقلیتوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں کوئی بندہ یہ کہے کہ عیسائی جو ہیں وہ ایک دفعہ وہ ہم ان کی عید میں شامل ہو جائیں گے اور ایک دفعہ وہ حباری عید میں شامل ہو جائیں رواداری رکھو یا عیسائی بھی قربانی کر لیا کریں ہم بھی قربانی کر لیا کریں رواداری ہونی چاہیے بھائی یا جی عیسائی بھی مندر میں ازان دے لیا کریں کبھی اور کبھی ہم بھی اپنی مسجد میں گھنٹا بجا لیں گے رواداری ہونی چاہیے او بھائی جیسے مسجدیں جو ہے نا وہ جتنی مسجدیں ہیں اتنے ہی مندر بھی ہونے چاہیے یا جیسے مسجد بنائی جاتی ہے ایسے ہی مندر اور گرجہ بنانے کی برادت ہو نہیں چاہیے نہیں میرے بھائی شہری حقوق میں ان کے انسانی حقوق میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم آدم کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے وہ قابل عزت ہیں قابل شرف ہیں ان کے ساتھ کوئی معاندانہ رویہ نہیں رکھا جائے گا ان کو اپنے ساتھ کھانے میں بٹھائیے اہلِ کتاب کے ساتھ معاملہ فرق ہے عام کافروں کے نسبت یہ پھر باتیں اور تفصیل میں چلے جاتی ہیں لیکن دینی معاملات میں ان کے ساتھ کوئی رواداری نہیں یہ مداحنت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بترین دشمنوں کو مکہ کے اندر مشرقین مکہ کو قہد پڑ گیا امداد بھیجی نجران سے عیسائی آئے ملاقات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اثر کی نواز ادا کر رہے تھے صحابہ نے بھی ادا کی وہ لوگ مسجد میں بیٹھ گئے آپ کی نواز ادا کرنے کے بعد انہوں نے مسجد کے اندر اپنے عبادت ادا کی صحابہ نے روکنا چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا آپ نے کرنے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کی تیمارداری کے لیے گئے ایک یہودی کا جنازہ گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے صحابہ نے کہا یہودی ہے آپ نے کہا انسان تو ہے حضرت عیسما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا والدہ میری مشرقہ ہے کیا کروں آپ نے کہا جتنا بہتر سے بہتر سلوک کر سکتی اس کے ساتھ کرو بے شمار ایسی باتیں ہیں صحابی ہیں انہوں نے اپنے غلام کو بیجا کہا یہ ساتھ والے گھر میں قربانی کا گوشت ہے کچھ حصہ اس یہودی کو بھی دیا کہا وہ یہودی ہے کہا اللہ کے نبی نے پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کا کہا ہے پڑوسیوں کے ساتھ کہا ہے مسلمانوں کے ساتھ نہیں کہا یہودی ہے اگرچہ پڑوسی تو ہے حضرت عمر ایک علاقے سے گزرے عیسائیوں کا علاقہ تھا وہاں پر کوڑ کا مرض تھا اپنے بیت المال سے فنڈ جاری کیا کہا اس علاقے کے لوگوں کو دعائیوں کا علاج موالجے کا فنڈ جاری کرو اپنا علاج کرا لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی گھرانے کے لیے صدقے کی رقم جاری فرمائی صحابہ اکرام جان نشاور کرنے والے صحابہ اکرام کی موجود کی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کرد لیا آپ کسی صحابی کو کہتے جو جان دے سکتے ہیں وہ مال نہیں دے سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کرد لیا اپنی زیرہ رہن رکھوائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے وقت وہ کرد باقی تھا وہ بعد میں ادا کیا گیا کیوں یہ بتانے کے لیے کہ دنیا بھی معاملات میں لین دین میں برطاو سلوک میں توفہ تحائف لین ہدیہ وغیرہ دینے میں ایک دوسرے کا حال چال پوچھنے میں بیماری فوت میں خوشی غمی میں ان کے ساتھ خبرگیری کی جا سکتی ہے لیکن مسجد اضرار بنی نہ منافقی ان نے بنائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو اس مسجد کو ڈھا کر آئیں اس کو گرا کر آئیں ائمہ فقہہ کے مسلمان قاضیوں کے بے شمار فتاوہ اس کے اوپر بے شمار باتیں موجود ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جزیرت العرب نے جو اہل کتاب زمی بستے تھے ان کے ساتھ معاہدہ کیا پھر جب شام فتا ہوا شام کے زمیوں کے ساتھ معاہدہ کیا معاہدہ عمریہ کے نام سے طریقہ حصہ ہے بقاعدہ اور وہ دلیل بے شمار چکے ہیں اس کی امام ابن کثیر نے ابن قیم نے علامہ ابن مغنی نے اور بہت سارے علماء نے لکھی پابند کیا گیا عیسائیوں کو جو قلیصہ تمہارا بنا ہوا ہے جس حال میں اسی حال میں رہے گا اس کی کوئی تعمیر اس کی کوئی رینویشن تم نہیں کر سکتے اور وہ علاقے جو خالصتاً مسلمانوں کے ہیں وہاں تو بلکل تمہیں کوئی عبادت خانہ بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور وہ علاقے جو تو آباد ہی مسلمان کریں گے وہاں تو بلکل بھی اجازت نہیں تمہیں دی جائے گی تم اپنی سلیب نہیں لٹکاؤگے تم اپنا گھنٹا نہیں بجاؤگے تم اپنے بزاروں میں ہمارے سٹال نہیں لگاؤگے تم عربی زبان سیکھو گے نہیں تم اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھاؤگے تم اپنی انگوٹھیوں کو اپر عربی عبارات نہیں لکھو گے تم ہمارے جیسی مانگ نہیں نکالوگے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پکڑنڈی پر جا رہا ہے آگے سے عیسائی آ جاتا ہے ایک مسلمان جا رہا ہے تو رستہ تنگ ہے وہ اس کو مجبور کرے کہ وہ نیچے اترے سلام کرنے میں پہل نہیں کریں گے یہ ساری باتیں قرآن حدیث سے ثابت ہیں کہ وہ حتیٰ یعط الجزیت آئیدی وہ ہم ساغرون کہ وہ مسلمانوں کے معاصروں میں تھوڑے سے تھوڑے سے نیچے ہو کے رہیں گے دین کے مسئلے میں اگر ان کو آپ تھوڑا سا بھی ان کو آپ رواداری کے نام پر ان کو آپ تھوڑا سا بڑھانا شروع کریں گے وہ تو آپ کے سر میں مسلط ہو جائے تھے جیسا کہ آج ہے مسلمانوں کی مسجد فنڈ سے چلتی ہے آپ کی مسجد کا بھیل کون دیتا ہے آپ دیتے ہیں نا پیسے کٹھے کرتے ہیں یہ جو مسجد بنائی ہے ڈاکس صاحب نے بنائی پیسے خرج کیے قومی خدانے سے حکمران کے پیسے سے تو نہیں بنی بنی تو حالانکہ اس کے پیسے سے چاہیئے تھی بیت المال سے اس کا فنڈ آنا چاہیئے تھا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری مسجدیں مسلمانوں کا مدرسہ وہ تو فنڈ سے چلتا ہے وہ تو لوگوں کے ذاتی جیب سے چلتا ہے اور تم اس کا فنڈ کا آڈٹ مانتے ہو تم اس کو پر پبندیاں لگاتے ہو کھالے نہ کوئی کٹھی کرے کوئی مدرسہ فنڈ نہ کٹھا کرے اور گردوارے اور مندر اور ان کے جو ہیں نا وہ سارے کلیسہ اور گرجے ان کو تم قومی خدانے سے بنا کر دیتے ہو اصل مسئلہ ہمیں یہ ہے پھر حکمران اگر سمجھتا ہے کہ اس کی مجبوری ہے اس کے لئے مصیبت ہے وہ بناتا ہے شرن مجرم اللہ کو خود جواب دے گا لیکن مسئلہ شرح یہی ہے کہ مسلمان معاشروں کے اندر اقلیتوں کے ساتھ ہر طرح کا حسن سلوک کیا جائے گا عبادات کے اندر ان کے ساتھ نہیں شریک ہوا جائے گا ان کے تہواروں کے اندر ان کے خاص مواقعے کے اندر نہ شریک ہوا جائے گا نہ ان کو اجازت دی جائے گی اللہ تعالیٰ بات کو سمجھنے کی رس پر مل کرنے کی توسید